پردوشن کی بھی بات ہوگی اور ساتھ ہی بات کریں گے دوسری ضروری خبروں کی تو چلیے شروع کرتے ہیں بڑی بات نیوزیلینڈ نے بھارت کے خلاب ممبئی ٹیسٹ میں دوسری پاری میں 143 رنگ کی بڑت حاصل کر لی ہے کیویوں نے دوسرے دن کا خیل ختم ہو رہے تک نو وکیٹ کے نقصان پر 171 رنگ بنا لی ہے آج ٹیم انڈیا پہلی پاری میں 263 رنگ پر رول آؤٹ ہو گئی اور نیوزیلینڈ پر محض 28 رنگ کی بڑت لے سکی وہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پہلی پاری میں 235 رنگ بنائے تھے آپ کو بتا دی کہ جڑے جانے چار اور اشون نے تین وکیٹ لیے جبکہ نیوزیلینڈ کے لیے دوسری پاری میں یہ جو خاص بات دکھی جاری ہے اس میں بل ینگ نے اردشتک لگا ہے انہوں نے سو بول پر 51 رنگ بنائے اس کے علاوہ گلین فلیپس 26، ڈیون کانبے 22، ڈیریل میچل 21 اور میٹ ہینری نے دس رنگ بنائے باقی چار بلے باز دہی کا آکڑی بھی نہیں چھوپائے بھارت کی اور سے دوسری پاری میں رویندر جڑے جانے سب سے زیادہ چار وکیٹ لیے ہیں انہوں نے اس میچ میں اب تک نو وکیٹ لے لیے ہیں پہلی پاری میں انہوں نے پانچ وکیٹ لیے رویندھ چندرن اشون نے تین وکیٹ جھٹکے اور آکاش دیپ اور واشنگٹن سندر کو ایک ایک وکیٹ ملا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ بھارت کے لیے پہلی پاری میں گل نے نبھرن منائے جبکہ رشہ پانتھ ساٹھن بنا چکے ہیں منو جوشیت سپورٹس ایڈیٹر اس بقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منو جی کیا آپ ڈیٹ ہے بار میچ کافی رومانچک دور میں جی ہم بلکل بہت رومانچک دور میں ہیں میچ کسی بھی طرف جا سکتا ہے اور جس طرح سے بھارت کی جو بلے بازی رہی بہت میں کہوں گا کی دوسری پاری میں بہت بڑی چنوٹی رہنے والی ہے کیونکہ پہلی پاری میں ہمارے جو بلے باز ہیں خاص کر رشہ پانتھ ان کا بلہ بہت گرجہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے 36 گندوں پر محض اپنی ہاف سینچری مکمل کی اس کے علاوہ اگر آپ شومن گل کو دیکھیں تو بہت رسپونسیبیلٹی کے ساتھ وہ کھیلے لور آرڈر میں آ کر واشنگٹن سندر نے بہت اچھے بلے بازی کی اور وہ بھی رنے وال کھیلے تو اس سے امیدیں جگتی ہیں کیونکہ جو چیزیں جن چیزوں میں پیچھے تھے اب اس میں ہم واپسی کر رہے ہیں کیونکہ آپ بالنگ میں دیکھیں روی چندر نشمین بلکل انہوں نے نراش کیا تھا اس سیریز میں لیکن وہ بھی یہاں تین وکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تو یعنی اب بگڑتے ہوئے کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو امید کیجئے کہ جو تیسرا دن ہے وہ بھارت کے لئے نڈائک ثابت ہو جس سے بھارت میچ کو جیت کر بارڈر کواس کا ٹروفی کے لئے اچھے منوبل کے ساتھ اس کے لئے روانہ ہوئے اور ممبئی میں جب بھی میچ ہوتا ہے تو وہاں پر جتنے بھی پرشنسک ہیں ان کے لئے ایک خاص چھن ہوتا ہے تو یہ مانا جائے کہ اس بار جتنے بھی پرشنسک مہاں موجود ہیں ان کے لئے ایک اچھے خبر اچھے خبر آ سکتی ہے جی لیکن یہاں سب سے بڑی چندہ کی بات یہ ہے کہ یہاں وکٹ کچھ ایسی حرکت کر رہی ہے کہ پہلے دن چودہ وکٹ گر جاتے ہیں دوسرے ہی دن پندرہ وکٹ گر جاتے ہیں یعنی دو دن میں انتیس وکٹ گر جانا ممبئی کے وانکھڑے سٹیڈیم میں تو ایسی سٹیتی میں یہاں کیونکہ بلے باز جو ہے فارورڈ ڈیفنسیف شوٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو رہے ہیں زیادہ تر اگر آپ دیکھیں نیوزیلینڈ نے پہلی پاری میں پانچ وکٹ اپنے اسی انداز میں گوائے دوسری پاری میں چار وکٹ ابھی اسی انداز میں گوائے بھارت کے بھی کچھ پلیئر جو ہے گین کو روکتے ہوئے آؤٹ ہوئے تو اب یہاں پر جس طرح سے ین نے جو کہ نیوزیلینڈ کے پلیئر ہے دونوں پاریوں میں ہاف سنچری بنائی ہے اور شمن گل چلے ہیں اس سے یہ تو ظاہر ہو گیا ہے کہ یہاں پر آپ کو بیک فوٹ پر کھیلنا بہتر ہوگا اور جتنا آپ ریورس سویپ شوٹ یہاں کھیلیں گے آرگر ہوگا کیونکہ اس میں آپ اگیز دس پن نہیں کھیلتے اس میں آپ سیدھا سیدھا سپن جس دشاں میں جا رہی ہے اسی دشاں میں شوٹ کھیلتے ہیں لیکن یہاں سب سے بڑی دکھت یہ ہے کہ جتنے ویدیشی کھلاڑی ہیں انگلینڈ کے نیوزیلینڈ کے یا اسکیلیا کے وہ ریورس سویپ یا سویپ سے اپنی پاری کو بہت بڑے آگے تک لے کر جاتے ہیں لیکن ہمارے کھناڑی سویپ اور ریورس سویپ میں پاری کو بہت آگے تک نہیں لے جا پاتے سوائے کچھ ایک اچھے شوٹس کے تو آپ منو جی جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ وکیٹ گر نہیں رہے بلکہ یہ جھڑ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کارن مانا جائے کیا کوئی پچھ میں کمی ہے دیکھیں دیکھیں وکیٹ پر کافی اچھال ہیں اور شارپ تن ہیں شارپ تن اور اچھال جب دونوں کا محل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی سپنر کے لیے بہت مشکلیں کھڑی ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایجاز پٹیل نے بھارت کے لیے کھڑی کی اور رویندر جڑیجا نے پہلی پاری میں نیوزیلینڈ کے لیے کھڑی کی تو یہ پچھ کا تو مجاز ہے کیونکہ ہم رینک ٹرنر بنانا چاہتے تھے جبکہ بڑا عشر ہوا تھا ہمیں کہ پچھلا مہت جو ہا رہے ہیں پونہ میں وہ ٹرنر شارپ ٹرنر سے ہی ہا رہے ہیں تو ایسی سٹی میں ایسی پچھ بنانے کی ضرورت کیا تھی اب اس طرح کی بھی سوال اٹھنے لگے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ساؤڈی اور ویلیم راور کے جیسے دو تیز گین پاس ہیں ان سے بھارکی ٹیم ٹھوڑی راہت چاہتی تھی اور سپینرز کو کھیلنا زیادہ کمپٹیبل محسوس کر رہی تھی لیکن اب وہ کتنا کمپٹیبل ہوئے ہیں کتنے نہیں ہوئے ہیں یہ کل پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کہ کیا ہم ایک سو ترتالی سن بنا پائیں گے ویسے ممبئی کے وانکیڑے سٹیڈیم میں جو چوتھی پاری کا جو چیز کا جو ریکارڈ ہے وہ ہے ایک سو چونسٹھ رنوں کا چوتھی پاری نے تو چوتھی پاری کھیلنا واقعی بہت چناؤتی پول رہتا ہے اس میدان پر تمام پرشن صاحب اس بات کی آشا لگا بیٹھے ہیں کہ بھارت کے لیے تیسرا ٹیسٹ جیتنے کا موقع ہے منوز جی لیکن آپ کی باتوں کو اگر میں گوھر سے سنوں تو آپ ڈرانے والی بات ہے جی کیونکہ جس طرح سے بھارت کو بھارتی ٹیم پچھلے مقابلے میں اگر آپ بینگلور میں دیکھیں چیلیس رنوں پر اکڑی دوسری پاری میں بھی دوسرا مائے جو پونہ میں ہوا ٹرننگ پسٹ تھی وہاں پر ہمیں مشکلیں کھڑی ہوئیں ہم دونوں مائچ ہار گئے پچاس سال میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تقریبا کہ نیوزیلینڈ نے بھارت میں آ کر بھارت کو ہرائیا ہو سیریز ہرائی ہو اب کلین سویپ کا خطرہ ہے بھارت کے ٹیم پر لیکن اب یہاں کیونکہ امید صرف یہی جگتی ہے کہ جس طرح سے شبمن گل نے لنگر ڈال کر تریز پر گین کے آنے کا انتظار کیا اگر یہ پیشنس اگر بھارتی کھڑاڑی دکھاتے ہیں اور ساتھ میں دوسرے چھوڑ پر رنوں کی ذمہ داری اگر سوپ جی ریشہ پانت کو سوپی گئی انہوں نے وہ اپنے کسوٹی پر کوری طرح سے کھرے اترے اگر تھوٹی تھوٹی پارٹنشپ کر کے ہم اپنی سکریٹیجی کو بنائیں تو یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے